شہر میں کرونا کا آسیب عوام بے فکر حکومت کی جانب سے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نفاظ بھی نام کا ہی رہ گیا مارڈر ٹاؤن ای اور ایف بلوک میں لوگ ڈاؤن صرف نوٹیفیکیشن تک محدود کوئی بیریر نظر آتا ہے نہ ہی رکاوت کھڑی کی جا سکی شہروں کے عام دورپ محدود کرنے کے لیے پولیس ایلکار بھی تائیونات نہ ہو سکے لوگ ڈاؤن والے علاقوں میں شاپنگ سینٹر اور دفاتر کھلے ہیں شاہ جمال میں بھی صرف کاکسوں میں لوگ ڈاؤن لگایا گیا رکاوتیں کھڑی کی نہ ہی پولیس ایلکاروں کو ڈیوٹیاں تفبیس کی گئیں علاقے میں ممول کی سرگرمیاں جاری اسلامپورا میں سمارٹ لوگ ڈاؤن صرف اعلانات کی حد تک محدود پولیس ایلکار موجود نہ ہی محکمہ صحت کی ٹیم میں تائیونات ہوئیں لاہور میں مکمل لوگ ڈاؤن نہیں لگے گا پنجاب کابینہ کی کمیٹی کی سفارشات مسترد انسیو سی کا کرونا ایسو پیس پر عمل درامن مزید سخت کرنے کا فیصلہ مونیٹرنگ کے نتائج کی روشنی میں دوبارہ اجلاس بلا کر فیصلے کیے جائیں گے لاہور سمیج ساتھ ازلا کے سرکاری اسپتالوں کے چار شعبوں کی اوپی ڈی بند ناپ کان گلہ ڈینٹل سکن اور آنکھوں کے آؤٹڈور پر بیس ایپل تک بند رہیں گے ایمرجنسی کے تمام ترجری بھی روک دی گئی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے کہ ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والی مارکٹ کو بند کر دیا جائے گا پنجاب کو گزشتہ روز سو وینٹی لیٹر مل گئے ہیں وینٹی لیٹر بیٹس کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی کرونا وائرس کی تیسری لہر نے حشر برپا کر دیا لاہور میں موزی وائرس سے مزید چار افراز زندگی قوابیٹھے شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران بارہ سو چھے نئے کیسز ریپورٹ تین اور ججز موزی وائرس میں مختلا ہو گئے پنجاب میں کرونا وائرس کے دو ہزار اکسس نئے کیسز سامنے آئے مریضوں کی تعداد دو لاکھ پچاس ہزار چار سو انسٹھ ہو گئی صوبہ بھر میں وائرس سے مزید سولہ ہلاکتیں امباد کی تعداد شہ ہزار نو سو اٹھاسی ہو گئی شہر کے سرکاری اسپطالوں میں کرونا کے مختص پیٹس مزید کم پڑھنے لگے اسپطالوں کے وینٹی لیٹرز پر نواسی فیصد تک بھر گئے آکسیجن پیٹس پر انتر فیصد مریض سانسے لے رہے ہیں شہر کے سرکاری اور نیچی اسپطالوں میں ایک ہزار ایک سو چھاسی مریض زیرے علاج ہیں کرونا کے باعث لگی پابندی میں ریایت قیدی اب اپنے اہلے خانہ سے ملاقات کر سکیں گے محمد داخلہ نے اجازت دے دی آئی جی جیل سمیت تمام بیجنر افسروں کو مراسلہ جاری کر دیا گیا کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے محدود پاک پر کی مراقات کرائی جائے مراسلے کامتن تین جول سے رمضان بزار فال لیکن انتظامات کا فبطان آٹا اور چینی کے لیے عوام کے لمبی کتاریں سنگ پورا رمضان بزار میں چینی نہ پہن سکی شہری چینی کے حصول کے لیے خوار سستہ بزار میں آٹے کا دس کلو کا تھیلہ تین سو پچھتر روپے میں دستیاب مکہ کلونی رمضان بزار میں بھی انتظامات ادھورے مٹن بیپ اور پھلوں کی سٹالز خالی روائلر کا سٹال بغیر انتظام کے لگا دیا گیا رمضان بزاروں میں کم عمر اور بزرگ شہریوں پر پابندی کمیشنر کیپٹن ڈیٹائر محمد عثمان کا شاتمان اور بلکت مارکٹ رمضان بزار کا دورہ لاہور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں تیس رمضان بزار فال ہو چکے ہیں اشیاء سسے دامو مل رہی ہیں شہر میں چینی کا سنگین بہران چینی کی قلت خط نہ ہونے پر عوام پریشان بابر سینٹر چوتے ہفتے بھی نہ کھلا چینی کی ٹریڈنگ بیس روز سے بند پرچون اور گریانہ دکانوں پر پچاسی روپے کلو میں چینی کی فروک موٹل داروکہ والا سلامت پورا شاک پاک آمی روڑ سلطان پورا گڑی شاہو سمیت دیگر علاقوں میں چینی آدم دستیاب جنرل سٹور پر چینی شہریوں کو محدود اور مشروط ملنے لگی بینکنگ کورٹ میں شگر بروکرز کی عبوری درخواست زمانتوں پر سماعت عدالت نے چودہ ملزموں کا ریکارڈ ایف آئی اے سے آئندہ سماعت پر طلب کر دیا ملزمان کی عبوری زمانتوں پر بیس ایپل تک توسیر اب عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے پنجاب نے خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ وزیرعالہ عثمان بزار کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے گلیوں بازاروں سے گورا کرکٹ صاف کیا جائے گا سرکاری معاملات کے علاوہ سرکاری اداریں مقصود ٹاسک بھی پورا کریں گے عثمان بزار کہتے ہیں کہ حکومت کا کامی عوام کی خدمت ہے پنجاب کو عوام کی خدمت اور فلا کے لحاظ سے مسائلی صوبہ بنایا جائے گا پاکستان مینی مزدہ ایسوسییشن ایک بار پھر سرکوں پر ٹرانسپورٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ فٹنس سرٹیفیکیٹ میں درپیش مشکلات فوری دور کی جائیں آکشن شدہ مینی مزدہ گاریوں کی ریجسٹریشن کی منصوب کی تو فوری بحال کیا جائے مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو دھرنا دیں گے ٹرانسپورٹرز کی دعائیاں پنجاب جنورسٹی ایلیل بی کے طلبہ کا احتجاج ایلیل بی سپلیمنٹری امتحانات کینسل نہ کرنے کا مطالبہ سال ضائع ہونے سے بچایا جائے طلبہ ترجمان پنجاب جنورسٹی کہتے ہیں کہ کرونا کی بڑھتی صورتحال کے باعث فور امتحان نہیں لے سکتے رسکا میں حکومتی وسائل کا بے تہاشا استعمال کیا گیا ووٹ کی عزت اور عوام کے حق حکمیت کیلئے جدو جہد جاری رہے گی حکومت کی پالیسی صرف انتقام لینے کی ہے نون لکھ پنجاب کے سردر رانہ صنعالہ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو پارٹی کی نئی ویب سائٹ کا بھی افتتہ کیا ویب سائٹ پر تنظیم سازی اور الیکشن کی تفصیلات نواز اور شیباز کے پیغامات بھی موجود عزمہ بخاری نے ویب سائٹ کے بارے میں بریفنگ دی نیب مریم نوازی گرفتاری سے دس روز قبل آگا کرے لہور ہائی کورٹ کا حکم جسٹس سرفراس ڈوگر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے مریم نواز کی درخواست زمانت نمٹا دی حکومت کو ہر فورم پر شکست ہوئی عوام نے بھی ان کو الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کیا حکومت دھاندلی کر کے بھی نہیں جیت سکی مستنگ نون کی رہنما مریم نواز کی دس کا الیکشن کے حوالے سے حکومت پر شدید تنقید کہتے ہیں حکومت لانگ مارس سے ڈڑتی ہے لانگ مارس کی تاریخ قریب آتے ہی میرے خلاف کیس بنائے گئے لہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس آپوزیشن نیڈر شہباز شریف کی دلخواست زمانت پر سماک گل ہوگی صدر پنجاب بینک سید تلت کی تائیناتی کا کیس نیب راول پنڈی کو شہباز شریف سے جیل میں تبستیش کی اجازت مل گئی احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج شیخ سجاد احمد نے تبستیش کی اجازت دی عدالت نے سپرینڈنٹ کوٹ لکپت جیل کو حکم نامہ ارسال کر دیا سید تلت مہدیموت کی تائیناتی میں بے زابط کیاں ہوئیں نیب کا موقع دوارنے پنجاب کا صوبے میں جلد پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کا اعلان سابق حکومتوں نے وارٹر پلانٹس پر جتنے بھی پیسے لگائے سب سایا ہو گئے ہم نے وارٹر پلانٹس ایتھارٹی بنانے کا فیصلہ کیا جوزری محمد سرور کہتے ہیں کہ پانچ سو ستر فیٹریشن پلانٹس پلانٹس پلہہور میں چل رہے ہیں پلانٹ لگاتے وقت جے نہیں سوچتے کہ وہ حلقہ کس کا ہے وارٹر پنجاب نے صاف پانی کے منصوبے کا آغاز کیا کسی کو صاف پانی پلانا سکت کا اجاریہ بھی ہے دیساکھی میلہ میں شرکت کے لیے سکھوں کی پاکستان آمد ایک ہزار سکھ چاتری واغا بورڈر کے ذریعے پاکستان پہنچ گئے سکھ وادشاپ پر بنتک کمیٹی کے پرطان سردار ستونت سنگھ نے سکھ چاتریوں کا استقبال کیا گلوکارا میشا شفی کی ایف آئی اے سائبر کرائم کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کے تفتیشی آفیسر کو ریپورٹ سمیت طلب کر لیا گلوکارا علی زفر نے سمیت دیکھر ساتھیوں کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کروایا پنجاب میں دس لاکھ بچے سڑکوں پر موجود ہیں سڑکوں پر نظر آنے والے سٹریٹ چیلڈرن ہماری ذمہ داری ہیں ان بچوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے چیئر پرسن چارٹ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی پریس کانفرنس کہتے ہیں بچوں کو بھیگ دینا بند کر دیں تاکہ ان کے مافیا کو نقصان ہو کرکیٹرز کے بعد ہاکی پلیئرز کی بھی گرونا ویکسینیشن ہوگی سیکریٹی پی ایچ اے کے لیٹر پر ان سی او سی نے کھلاڑیوں اور اوفیشلز کی ویکسینیشن کی جقین دوہا نہیں کرواتی سیکریٹری آسیب باجوا کی پریس کانفرنس کہتے ہیں قومی جونئر ہاکی ٹیم ایشیا کپ اور قومی ٹیم ایشن چیمپینز ٹروپی میں حصہ لے گی اور زمباویے کے خلاف ٹیس سیریز کی تیاریاں اکزافی سٹیڈیم میں پاکستانی ٹیس کارڈ کا ٹریننگ کیمپ کلاڑیوں کے ماں بینڈ پریکٹس میچ ٹیس کارڈ کے گیارہ کلاڑیوں کے علاوہ چھے ازافی کلاڑیوں نے بھی میچ کھیلا